میں نے یہ دوسری مثال ایسی سنی ہے اس سے پہلے ہمارے ایک مرہوم جانی عالم صاحب کا انتقال ہوا انہوں نے کہا میری قبر میں صرف مسجدوار جماعت کے ساتھ ہی اتریں گے جس وقت جنازہ آیا مثال بیان کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں جنازہ آیا ان کے بیگم کے گھر والے پورے غیر مخلدین انہوں نے چار منار جا کر امام صاحب کو دعوت دے کر امام صاحب کی ٹولی لائے تاکہ نماز جنازہ ان سے پڑھوائیں اب میں شاہ علی اللہ میں پڑھا رہا تھا جنازے میں شرکت کے لئے آیا اتفاق سے جلدی آ گیا جلدی آ گیا مطلب کیا نماز نہ آ گیا ورنہ جنازہ کھڑے ہونے کے بعد آنے کا وقت تھا وہ اتنی ٹرافیک ہی تھی میں آ گیا نماز میں شریک ہو گیا مہونہ وزیر صاحب نے کہا مفتی صاحب پورے غیر مخلدان چار مینہ شاہ کو ہی کیا کرنا میں جا کر دیکھا جنازہ ہیں جنازے کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں پوری جماعت بندی ہو گئی اور انہوں نے وسیعت میں لکھا تھا میری جنازے کی نماز میری جنازے کی نماز دعوت کے علماء پڑھائیں گے میرا نام لکھا اگر میں ہو تو میں یعنی تو حضیر صاحب یا کوئی اور وہ بات مجھے بعد میں معلوم مجھے نہیں پتا یہ سب بات نہیں مجھے پتا نہیں اللہ نے کہاں سے ہمت دی امام صاحب کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ہمیں میں کہنے لگا بھئی سب بندی کرو سب بندی کرو پوری سب بندی ہو گیا امام حقہ بھقہ دیکھ رہا ہے میرے سامنے آ کر یہ کھڑا ہو گیا جبکہ میری داڑی بھی اس وقت چھوٹی تھی میں بھی طبلہ پتلا تھا میں نے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا سب بندی کرو اور کسی نے افنی کہا سب بندی ہوئی نواز جنازہ ہو گئی جنازہ لے کر ہم مزید پہنچ گئے خبرستان پہنچ گئے تدفین عمل میں آتے وقت پورے غیر مقلید اندر اتر گئے اب جناب انہوں نے کہا تھا مزید وار جماعت یہاں سب چار مینار اندر اتر گئے ہیں چار مینار اگر اندر اتر جائیں بھئی دوسرے آدمی کو جگہ کہاں ملیں تو اب ہم لوگ حضرت مرہوم نسان رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود ہیں کہنے لگے کیا مفتی صاحب کرنا سو کہا کیا بھی نہیں کر سکتے حضرت اللہ سے کہتے بھی کرنا سو تھوڑی دیر میں چلتے چلتے جو مسافر طلبہ سکول چھوڑ کر جا رہے تھے جاتے جاتے انہوں نے شہد کے مکھیوں پر پھتر پھنگا تو شہد کی مکھیوں کیا کی جن جن کے سروں میں ٹوپی نہیں سب کے سروں میں گھوز گئیں اور جو ٹوپی والے تھے سب بیٹھ گئے جو ٹوپی نہیں تھی سب کے سروں میں مکھیوں گھوز گئیں سب خبر سے نکلو بھاگو خبر سے نکلو بھاگو خبر سے نکلو بھاگو ایسا ہنگامہ دوسرے دن پر پر نہ آ گیا نیل سندر کے خبرستان میں قیامت کا منظر بیس پچیس منٹ کے بعد جس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب مزید وار جماعت کے ساتھی سترہ افراد رہ گئے سب غائب سوا سو دیڑ سو کا مجمع تھا سب غائب قلندر حرچ گوید دیدہ گوید قلندر حرچ گوید دیدہ گوید اتقو فراست المؤمن فا انہو ينظر بی نور اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی فراست سے درہو وہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ بچے جو بیان کر رہے تھے عجیب و غریب بات انہوں نے گویا یوں سمجھو اپنے جنازے کا منظر دیکھ چکے تھے کہ یہ ایک استعمال کا ماحول ہوگا کون بلائیا ان کو کینیا سے دعوت دے کر کس نے اطلاع دی کینیا کو کتنے بلائیا ان کو عام طور پر جنازوں میں کوئی بزرگ شرکت کرنے کے خواہاں نہیں ہوتے انہا یہ کہ ان کے کوئی محسین ہوں انسک ان کے کوئی متعلق ہوں ان کے کوئی رشتہ دار ہوں ایسے ہی موقع پر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے جنازے میں شرکت کروں میں بھی اس و سفر میں تھا مجھے اطلاع ملی کہ میں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا تازیت کے لئے میں نے تھوڑی جیر فول تو کر ہی لیا حالانکہ بڑی تاقیر سے مجھے اطلاع ملی الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اب وہ جو منظر نظر آیا آپ ذرا اندازہ لگائیے وہ ان کی فراست نہیں تھی تو اور کیا تھی فراست نہیں تھی تو اور کیا تھی اس لئے کہا کسی انسان کو ظاہر کو دیکھ کر تولو مت کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر بولو مت کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرو مت اس کا اللہ کے نزدی کیا مقام ہے تو بھی نہیں پتا چلتا اس لئے ایک ولی کام مل کا دنیا سے رخشت ہوا ہے